آج ہمارا ٹاپک ہے پیزو الیکٹرک ایفیکٹ اور پیزو الیکٹرک ٹرانڈیسر ٹھیک ہے سو پہلے میں یہ باتا تمکے یہ پیزو الیکٹرک کیا ہے چاہیے اور پیز سے جو ٹانڈیسر بنتے ہیں وہ کس طرح ہوں گے سو دیر آر سرٹن میٹریلز دار جنریٹرکل الیکٹرک پوٹنشل اور وولٹیج ون میکنیکل سترین is applied to them or conversely when the voltage is applied to them they tend to change the dimension along certain plane this effect is called پیزو الیکٹرک ایفیکٹ کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ اس طرح کریں گے کہ ایک ٹرانڈیوسر لیں گے چاہیے اور اس میں جو ہے یہ نہیں پیزو الیکٹرک کریسٹل ہے ٹھیک ہے جس پہ ہم اپلائی کریں گے فورس ٹھیک ہے جس پہ اپلائی کریں گے فورس یا پریشر ٹھیک ہے تو جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس کریسٹل کی ایبیلٹی ہے کہ یہ آپ کو ایلیکٹرک الیننرجی دے گا سہیے آپ کو یہ ایلیکٹرکڑی انرڈی بھی س quéھے سو یا اور کنیورس ٹھیکuchi اس کا اولٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایلیکٹرک Blue انرجی دیں صحیح اور یہ ہمیں سٹرینج دیں سٹرینج کسی کہتے ہیں چینج ان ڈائمنشن چینج ان ڈائمنشن کا کیا مطلب ہے چینج ان ڈائمنشن کا مطلب ہے کہ یعنی لینٹھ میں چینج آنا ٹھیک ہے یا ویٹھ میں چینج آنا یا ہائٹ میں چینج آنا یا تینوں میں چینج آنا یعنی وولیوم میں چینج آنا تو کسی میں بھی چینج آ جائے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سٹرینج یعنی چینج ان لینٹھ یا چینج ان وولیوم ٹھیک ہے ڈی فورمیشن ہو جائے یعنی یہ پریس ہو جائے دب جائے الانگیٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو جو بھی یہ یا ہم خود سے یہ کریں کہ سٹرین اپلائی کریں فورس اپلائی کریں جس کی وجہ سے سٹرین اپلائی ہوگا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ الیکٹرکلی انرڈی پروز کرے گا اچھا اس پہ ہم نے یہاں پہ دپارٹمنٹ میں کچھ پروجیکٹس بھی کیے تھے ٹھیک ہے اس کے لیے کرسٹلز ہوتے ہیں اس کو پیزو الیکٹرک کرسٹلز کہتے ہیں وہ کرسٹلز ہم نے یوز کیے تھے یعنی مقدر پر اس طرح کی کرسٹلز ایک دو تین اس طرح بہت چاہم نے کرسٹلز کیے تھے تو ایک نفسان تو اس کا یہ تھا کہ یہ بہت ہی مہنگے تھے ٹھیک ہے بہت ہی مہنگے تھے اور دوسرا یہ ہے کہ مہنگے ہونے کے ساتھ ساتھ ہی آؤٹپٹ بھی بہت ہی کم دے رہا تھا یعنی پورا اگر وہ آپ یعنی سکس سکس انچ سکوئر کا لے لے تھے ٹھیک ہے تو یا ون کٹ سکوئر کا ہے تو آپ کو بمشکل ایک ایل ایڈی جو ہوتی ہے چھوٹی سی تو وہ بھی یعنی گلو کر دیتی بس اتنا یعنی کم تو اچھا آپ باہر اس طرح ہے کہ یعنی فارن کنٹریز میں یوروپ بغیرہ میں تو انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ آپ اس کے لیے کنٹینیوز کی پریشر بھی چاہیے تو آہ کنٹینیوز پریشر آہ کے لیے انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ فوٹ پات پہ یعنی فوٹ پات واکنگ یا واکنگ پریکس یا جوگنگ پریکس جو ہیں وہ تو ویسے بھی ان پر واک کیا جاتا ہے یا جوگنگ کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ سلسل ان پر پریشر مل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یا سکوئیڈ بریکرز ہیں تو ایک تو سکوئیڈ بریکر سے انرڈی جو بنتی ہے آپ لوگ انہوں نے وہ سنا ہوگا وہ تو میکنیکل اپکٹ ہے کہ یعنی اس وہ سپیڈ بریکرز اور مجانگ سکوئیڈ ہے دب جاتا ہے اور اس سے نیچے کو کرائنک شاوت ہوتا ہے وہ جو لینئر انرجی ہے یعنی انرجی کو روتیٹنگ انرجی میں shine ir band وی اینرڈی مین پر نیا جو ہے وہ 两گس jisa attachments power .وہو ها جان روکے من کونٹ کر دیتی ہے تو جنرارٹ لگا ہوا ہوتا ہے سو وہ تو الیک سسٹم ہے اگر ایک ہے کرسٹلز کا کرسٹلز جو ہیں یہ کرسٹلز ہوتی ہیں اور ان پہ جب پریشہ ڈالا جاتا ہے تو یہ الیکٹرک انرڈی پودوس کرتی ہے یہ کی ایک پروپٹی ہے اور اس اس ایفیکٹ کو ہم پیزو الیکٹرک ایفیکٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں دوبارہ آپ سنیں آہ دیر آر سرٹن میٹیریلز کچھ میٹیریلز اس طرح ہیں سارے میٹیریلز میں یہ پروپٹی نہیں ہے جو کہ پیزو الیکٹرک ایفیکٹ کو انہیں پر فارم کریں گے آہ یعنی قوارڈز ہے قوارڈز اور اس طرح اور بھی پی زیٹی ہے تو یہ مختلف میٹیریلز ہے بیریلیم ہے اس طرح آگے جا کے ہم پڑھیں گے کچھ میٹیریلز ہیں جو کہ اس طرح کی پیزو الیکٹرک وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے سو دیر آر سٹن میٹیریلز دیر جنریٹ ایلیکٹرک پوتنشل اور مولٹیج ہو میکینیکل سٹین مئٹی جنریٹ گ یعنی پڑھپٹی папیٹنشل یا میٹیریلز ہے دس ایفیکٹ اس کارڈ پیزو ایلیکٹرک ایفیکٹ ہے اس کے دو وہ ہیں ڈائریکٹ ایفیکٹ اور ایک اس کا ریورس ایکٹ ہے ڈائریکٹ ایفیکٹ یہ ہے کہ کوئی بھی یعنی آپ ساؤنڈ ہے یا کسی بھی طریقے سے آپ سٹرین کریں چاہے آپ ساؤنڈ کی ضرور کریں یا دبائیں اس کو پریس کریں پرشر کریں تب اس میں ڈیفارمیشن پوڈیس ہو تو ون وی اور اوڈ ایفیکٹ کیا ہے کہ آپ ڈیفارمیشن پوڈیس کرنی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ پوڈیس ہو گیا اور اس کا ریورس ایفیکٹ کیا ہے کہ آپ ایلیکٹرکل انرجی دے رہے ہیں یعنی جو یہاں پہ آؤٹ پوٹ ہے وہ ابھی آپ کو کا انکوٹ نہیں ہے اب الیکٹرکل انجر دیں گے اور ساؤنڈ وائبریشن آپ کو دوس کریں گے سو یہ اس کا ریورس ایفیکٹ ہے یہ بھی پیزوالیکٹرک ایفیکٹ کیا ہے وائبریشن اور ساؤنڈ اس کنورڈیٹو الیکٹرکل سگنل اور یہاں پہ الیکٹرکل سگنل ٹوڈیس وائبریشن اور یہ ساؤنڈ اگر ہم ہمارا فوکس ہو ہے وہ اس یہ ڈائرک ایفیکٹ پہ ہے کیونکہ ہم اس کو الیکٹرکل انرڈی جنریشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو ہم یہ والا ایفیکٹ آہ اچھا یہ دیکھیں پیزوالیکٹرک ٹرانڈیسر پیزوالیکٹرک ٹرانڈیسر پیزوالیکٹرک ٹرانڈیسر ورک آن ڈے پرینسپل آف پیزوالیکٹرک ٹریکٹ صحیح ہے سہم موقعید کو سے بارتے ہیں teammate W empreینسر پیزوالیکٹرک موقع ٹرانڈیسر پیزوالیکٹری watٹرک وٹیج can be measured easily by the voltage measuring instrument آپ اس کو measure دیکھیں voltage measuring instrument یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ اس کو جو voltage یہ produce کرتا ہے آپ اس کو وٹ میٹر سے یا اس طرح کوئی instrument سے اس کو measure کر بھی سکتے ہیں اچھا the voltage the output obtained from the material due to piezoelectric effect is very small بہت ہی کم ہوتا ہے ابھی میں آپ کو ہوتا ہے نا بہت ہی کم ہوتا ہے اور اس کے امپیٹنس بہت ہی ہے ہی ہوتی ہے ایک اس کی limitation ہے ٹھیک ہے کہ free آپ کو مل رہا ہے مگر output جو ہے وہ بہت ہی کم ہے to measure the output some amplifiers and auxiliary circuits are and the connecting cables are required کچھ cables auxiliary circuits اور amplifiers amplifiers تاکہ اس کو amplify کر سکیں کہ auxiliary circuit میں یہ دیکھیں یہ کپیسٹرز اور انڈکٹرز آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ میں اس کو یہ پورا اس کا یہ دیکھیں یہ بلوک بنا ہوا ہے یہ ایسا میں crystal کو شور کرتا ہے اور اوپر نیچے force ہے اوپر نیچے یہ نہیں آپ لوگوں نے فورس اپلائی کرنی ہے اس کو بیچ میں دبانا ہے اور یہاں پہ terminal میں پھر آپ کو electrical energy ملے گی صحیح تو یہ آہ LED indication کے لیے آپ لوگوں نے لگائی ہے تاکہ یہ indicate کر سکیں صحیح اچھا there are various materials that exhibits piezo electric effect کون کون سے material ہے the material used for the measurement purpose should possesses the desirable properties like this material سے آپ بنا رہے ہیں ان میں یہ خاصیتیں ہونے چاہیے یہ properties ہونی چاہیے اچھا تو کیا کیا properties ہیں ایک اس کی stability زیادہ ہو یعنی دیر پا ہو یہ نہ ہو کہ بس توڑا اپنے دوپ میں رکھا تو بس وہ خراب ہو گیا یا یعنی ایک مہینے بعد وہ خود بخود خراب ہو گیا تو یعنی اس کی life زیادہ ہو stability زیادہ ہو جلدی ٹوٹے نہ ٹھیک ہے نا یعنی بہت اتنا کمزور بھی نہ ہو کہ جلدی ٹوٹ جائے خراب ہو جائے زیادہ ہو سٹیبلیٹی اس کی زیادہ ہو ایپا آیپا آٹ پوٹ زیادہ دے ن��서oe بھی نہ کنزور خود پر کوئی سنسٹیلوڈی نہ ہو، یعنی تاک یک اس کی سنسٹیوٹی نہ ہو یعنی جہادہ تیپ پیش اس اپوری چھکر کو یہ حساسں نہ ہو یعنی بھی زیادہ تیپ کے Laboratory تیپیٹی سے بھی یہ خراب نہ ہو، وبالاวก بھی ہمیدیٹی سے یہ ہمیدیٰی انسینسیٹیوٹی تو ایکسٹریم ٹیمپریچر ہیمیڈیٹی کا مطلب ہے کہ زیادہ ٹیمپریچر اور زیادہ ہیمیڈیٹی کی کنڈیشن میں اس کی آؤٹ پٹ پہ زیادہ اثر نہ ہو اس کی کارگردگی خراب نہ ہو انسینسیٹیوٹی کا یہ مطلب ایبیلیٹی تو بی پرپارمڈ اور مشین انٹو اینی شیپ آپ کسی بھی شیپ میں اس کو ڈال سکتے ہو ایسے میٹیریل اگر ہوگا تو وہ اچھا ہوگا یعنی اگر آپ کو سکویر شیپ میں چاہیے تو سکویر اسے بنتا ہو اگر آپ کو سرکل سفیرکل شیپ میں چاہیے تو اسے سفیر بندہ ہو اگر آپ کو یعنی ڈائمنڈ شیپ میں چاہیے تو اسے ڈائمنڈ بندہ ہو تو یہ ہر میٹیریل میں یہ پرپرٹی نہیں ہوتی کہ وہ کسی بھی شیپ میں ڈال جائے تو اگر یہ ہوگا تو یہ اور بھی اچھی بات ہے آپ کی ریکوارمنٹ کے مطابق ہوگا مگر یہ بات ہے کہ کسی بھی میٹیریل میں تمام پرپرٹیز موجود نہیں ہوں گی مگر جتنی زیادہ ہوں گی اتنا وہ اچھا میٹیریل کہہ لائے گا صحیح ہے کون کون سی میٹیریل ہے یہ میٹیریل ہے کچھ اسے کی اضابر ہیں بیریم ٹائٹ نیٹ ٹھیک ہے دوسرا ہے لیڈ زرکونیٹ ٹائٹ نیٹ یہ زیادہ مشہور ہے یہ والا پی زیٹی اور کواڈز یہ دونوں زیادہ مشہور ہیں صحیح تو پی زیٹی لیڈ زرکونیٹ ٹائٹ نیٹ ٹھیک ہے اور روشل سالٹ یہ متنی کوئی بھی ٹھیرل ہوگا صحیح اور کواڈز یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ڈاؤٹڈ نائنز میں جب اس پہ پریشیر اپلائے ہوگا کیا کہ یہ کواڈز کرسکل ہے جب اس پہ پریشیر اپلائے ہوگا تو یہ ڈیفارمیشن اس میں آ جائے گی یہ دیکھیں اس کا کون ہے یہاں سے یہاں پہ چلا گیا اس کا ایج یہاں سے یہاں پہ چلا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ڈیفارمیشن آگئی ہے اور یہی مقصود ہے یہ ہی ڈیزائرے بل ہے کیونکہ جب ڈیفارمیشن نہیں ہوگی تو پہلی یہ الیکٹریسٹی پروڈیوس نہیں کرے گا اس کی کنسٹرکشن کچھ اس طرح بھی ہے دیکھیں یہ اوپر سے آپ نے پریشیر اپلائے کرنا ہے یہ پورا سیٹ اپ ہے پریشیر اس پہ پڑے گا ٹھیک ہے نہیں اس پہ پڑ جائے گا جب اس پہ پڑ جائے گا تو یہاں پہ آپ ریپلائے کریں کہ وہ پریشیر یہاں پہ اپلائے ہوگا اور جب یہ دب جائے گا یہ بیس ہے ٹھیک ہے یہ دب جائے گا شاید یہ جو ہے اس طرح اس طرح اس سے بن جائے دبانے سے ٹھیک ہے اس کا ہائٹ کم ہو جائے گا مگر اس کی وٹ زیادہ ہو جائے گی تو یہی ہی ڈیزائر ہے ٹھیک ہے یہ فکر شوز ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ یہ ہی ہے ٹھیک ہے ہے ٹھیک ہے ہی چھو ص官ہ ٹھیک ہے کی غلط اور ٹھیک ہے تو الفرح خف энергوت ہے پھیک ہے ٹھیک ہے یہ جاپ زیادہ چیز ہے ٹھیک ہے جو Perché جدن ہے یقی ہے Nas given کسی پہ پہ پابد puisہک دوچ ہے جائے گا وہ اس جس کی وٹ ہوں پر تو ہڈا یہیں پہ پیساری سٹھ بارיא ہے جدن ہے بھیک لیٹ ح اللہ گئے کسی سر پر تودائے پیو پر تودائے پیو پر دائیو جنٹس گئے اس کی ب Nash سے زائرadorا کرونے کے فالے والدنا بدر coز مجمAnترات والد!... توجượبی ...... والدگ ساتھ ڈراز گئے... کیونکہ الجیس کو نشان لیای کرے گے.. اعتماینما جام ٹھائیس کے محفل بہ نمی آt�ہ آ Theme مجمبی آ nuestro ,لนะคะ گئے.. اس میں یہ ہے کہ ہائی فریکنسی کو زیادہ یہ رسپونس کرتا ہے کیا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنا جلدی جلدی دبائیں گے یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ دبا دیا پھر چھوڑ دیا پھر پانچ منٹ کے بعد دوبارہ دبا رہے ہیں یعنی آپ فریکنسی کم رہ کر رہے ہیں تو یہ تو ہے یعنی بہتر طریقے سے تب کام کرے گا جب اس کو ہائی فریکنسی ملے گی یعنی ہائی سپیڈ میں دیکھوڑے ہیں وہ آفر ویری ہائی فریکنسی ریسپونس ذات مینز پیرامیٹر چینجنگ ایڈ ویری ہائی سپیڈ کین بی سنس ایزی اگر آپ جلدی جلدی دبائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اس میں یعنی سنس کرنے کی صلاحیت پھر زیادہ ہوگی اور یہ زیادہ دیٹیکشن کرسے دیتا دوسرا یہ ہے کہ یہ ہائی ٹرانزینٹ ریسپونس یہ دیتا ہے یعنی بہت ہی کم یعنی مایکرو سیکنڈ کے لیے بھی اگر آپ اس کو دبائیں گے تب بھی یہ کرے گے کیونکہ ٹرانزینٹ ریسپونس آپ کو پتا ہے یہ بہت ہی کم ٹائم کیلئے ہوتا ہے ٹرانزینٹ پیڈ جو ہے وہ بہت ہی کم ٹائم پھر زیادہ ٹائم کیلئے سٹیڈی سٹیٹ پیڈ ہوتا ہے تو ٹرانزینٹ ریسپونس اس کا بہت زیادہ یہ نہیں اگر مایکرو سیکنڈ کے لیے بھی ہوگا بہت ہی کم چھوٹے سائز کا ہوتا ہے اور سخت اس کی کنسٹرکشن ہوتی ہے سخت ہوتا ہے یہ سخت ہوتا ہے اسی طرح یہ کرسٹل بھی سخت ہوتا ہے سخت ہوتا ہے یعنی سخت ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ نے کیسے سرکٹس کو یوز کرنا ہے تاکہ یہ اس کو سگنل کو امپنیفائی کر سکے اچھا فارمنگ انٹو شیپ یہ بھی اس کی لیمیٹیشن ہے اگر کوئی کہے گا کہ میں سفیریکل شیپ میں چاہتا ہوں اور اس سے سفیریکل بنتا نہ ہو یا آپ کو ڈائمنڈ شیپ میں چاہیے ہیگزاگونل شیپ میں چاہیے یا ٹرائنگولر شیپ میں چاہیے پریزم شیپ میں چاہیے اور اس سے وہ نہ بنتا ہو تو یہ اس کی ایک لیمیٹیشن ہوگی کہ ہر شیپ میں یہ نہیں دل سکتا تو یہ ایک اس کی لیمیٹیشن ہو سکتی ہے باقی اپلیکیشنز کی کافی زیادہ ہیں آپ اس کو یعنی دیکھیں اچھا کدھر کدھر آپ کی ایس کر سکتے ہیں کیونکہ ایکشلر میٹر میں آپ کی ایس کر سکتے ہیں دیکھیں وائبریشن پک اپس میں آپ اس کو کی ایس کر سکتے ہیں اچھا ایکسپلوزنز کو میجر کرنے کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یعنی کہیں پہ اگر دماغہ ہوا ہے تو آپ اس کی شدت اگر دیکھنا چاہتے ہیں کوئی بھی بلاسٹ ہوا ہے اس کی شدت دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس کی لیے ہم پریشر اپلائی کرتے ہیں وہ پریشر آپ ضروری کہ آپ دبائیں گے تو پریشر پروڈیوز ہوگا آپ ویو سے بھی پریشر پروڈیوز کر سکتے ہیں بلاسٹ آپ کو پتا ہے کہ بلاسٹ جو ہوتا ہے وہ بہت ہائی انٹینسٹی کی ویوز کرتا ہے ایک کلوجن جو ہوتا ہے تو وہ ویوز اگر تریشر یعنی پریشر پروڈیوز سے ٹکرائیں گے تو وہ آپ کو الیکٹرکل انرڈی میں کنورٹ ہو جائے گا اور آپ کو اس میٹر آپ کو پھر لگا ہوا ہوگا وہ آپ کو اور اس کی شدت بتا دے گا کہ بھئی کتنی وہ ہے یعنی اس کی ایکسپروڈیوز یا بلاسٹ ویوز کی اس کی ایکسپروڈیوز یا بلاسٹ ویوز کی اس کی ایکسپروڈیوز کی